تو یہ وہ عامل ہیں جن کی کرنے سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں اب بہر مختصر سا وہ کون لوگ تھے جن کے نام سے آیا کہ فرشتے ان کے لئے اترے فرشتے نازل کن کے لئے تھوڑا سے نام دیکھ لیتے ہیں کہ ان صحابہ کے کیا مقامات تھے جن کے لئے فرشتے اترے تھے آئیے پہلا جو ہے مریم علیہ السلام ان کے لئے فرشتے جو ہے اترے تھے ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام خود ان کے پاس آئے تھے اور اولاد کی پیدائش کی بشارت دی تھی ہے نا تو جبریل علیہ السلام آئے تھے مریم علیہ السلام کے لئے تو بہت ایک قابل رشت شخصیت ہے اور میں کہتا ہوں کہ چار عورتیں خواتین ایسی ہیں جو ہماری عورتوں کے لئے نمون ہونا چاہیے جو حدیث کے اندر ہیں مردوں میں تو کئی کامل گزرے ہیں عورتوں میں صرف چار کامل ہوئے ہیں دین میں مکمل پہنچے ہیں سوالو کون ہے اچار تو کہا مریم بنت امران مریم علیہ السلام آسیہ فرعون کی بیوی مکمل عورت گزری ہو کافر کی نکاح میں تھی لگے کہا تیسرا خدیجہ تلقبرا اور ایک روایت میں کہا فاطمہ بنت محمد یا ایک روایت میں آئیشہ کے لفظ ہے یہ وہ رول موڈلز ہونا چاہیے ہماری خواتین کے لئے جن کو دیکھ کر وہ چلے یہ ہے مریم کیا تکلیفیں ہیں اللہ نے ایک معجزہ بنایا آپ کی ذات کو کسی تکلیفیں برداشت ہوں گی مریم علیہ السلام کی تکلیفوں کو سونچ کر آنگ پر رونگ ٹک کھڑے ہو جاتے ہیں ایک عورت پاک باز اور پاک دامن جو حارون علیہ السلام مطلب جو ہے ایک بہترین نسل سے حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے جس کو اللہ نے ایک معجزے کے لئے چنا لیکن آپ کس کس کو سمجھائیں گے کہ یہ حمل معجزہ ہے عزت عزت چلی جاتی ہے نا انسان کی جائز بھی کام کبھی کو کرنے کو انسان ڈرتا عزت جانے کے ایسے کیا جذبہ اور کیا مضبوط ایمان ہوں گا اس خاتون کا قبول کیا اس ذمہ داری کو اور وہ حمل کی تکلیف جس میں کوئی پاس نہیں تھا ان کے بستی سے دور چلی گئی اور ایک جھاڑ سے سہارہ لے لیا اندازہ لگائی ایک عورت حاملہ ہو جس کو اگر دس مردی پاس ہو تو شکوا رہتا کہ بھائی نہیں آیا تھا تم دیر سے آگئے تھے فلاں ہوا تھا کوئی اس کے پاس نہیں سہارہ ایک جھاڑ ہے جس کے تنے پہ وہ لیٹی ہے اور وہاں اس کو اولاد پیدا ہوتے ہیں فاللہ نے مخام بھی دیا اور فرشتوں کے سردار کوئی بھیجا آپ کے پاس تو جو ہے جبریل اسلام ان کے لئے آئے اسی طرح جو ہے خدیشت القبرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے یادرہ کی اسلام میں عورتوں کے لئے نمونہ ہے پہلے انسان ہے جس نے ایمان لائے ابسام کے بعد ابسام تو نبی تھے اگر کسی نے ایمان لائے تو یہ تھی عورتوں میں اگر بلایا تو یہ پہلی ہوں گے لیکن انسانوں میں گنا جائے تو پہلی عورت تھی پہلی شخص تھا جس نے ایمان لائے اور کیا مخام ہے ان کا صحیح بخاری کے روایت ہے ابسام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا خدیشت اندر آ رہی اللہ کے رسول وہ آپ کے لئے ایک سالن بنا کے لائے رہی ہے جب وہ آئے جب خدیشت اندر آئے تو ان سے کہنا کہ ان کے رب نے ان کے لئے سلام بھیجا ہے سبحان اللہ کیا مخام ہے ان سے کہنا کہ ان کے رب نے ان کے لئے سلام بھیجا ہے اور اللہ کے رسول میرا سلام ہی ان کے جو ہے سامنے پیش کرنا تو اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں جب خدیشت کہا خدیشت تمہیں اللہ سلام بھیجتا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام بھیجتا ہے اس لئے میں نے کہا بہت مکمل عورت ہے یہ خدیشت القبرہ ان کی زندگی کو دیکھیں پڑھئے اور صرف پڑھئے نہیں نمونہ بن جائیے نمونہ خدیجہ کے جیسا اپنے شہر کے لیے وہ سہارہ بن جائیے جیسا خدیجہ تھی پریشانی مت بنیئے جیسے خدیجہ تھی ہر مصیبت اور تکلیف نبی کو کیا تکلیفیں نہیں آتی ہے انبیاء ایمان میں سب سے اولاد اونچے ہوتے ہیں تو تکلیفوں میں سب سے زیادہ ان کو دی جاتی ہے خدیجہ سہارہ تھی جب تک زندہ رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو ہے تقریباً پاؤ صدی پچیس سال رہی آپ کے نکاح میں اس کا انتخال کر دی تب تک یہ سب سے مضبوط سہارہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مضبوط سہارہ ہر مشکل ہر پریشانی ہر مصیبت نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نکاح تو پہلے ہو گیا تھا نا نبوت تو بعد نہیں ملی پچیس سال نکاح میں رہی آپ دس سال نبوت کے بعد ہر چیز اپنا مال دولت سب کچھ لگا دیا کہا اللہ کے رسولی بزنس آپ کا وقف کیا کرنا ہے کیجئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کے لئے اس کو وقف کر دیا سب کچھ لٹا دیا اس عورت نے تو بہرحال اس عورت کا مخام بھی اللہ کے پاس اتنا ہے کہ سلام اللہ نے کیا اور جبری علیہ السلام بہرحال اسی طرح جو عائشہ رضی اللہ کے لئے جبری علیہ السلام اترے اور بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ کے لئے جبری علیہ السلام اترے کہا اللہ کے رسول عائشہ کو میرے طرف سے سلام کہنا اسی طرح جو ہے حفظہ رضی اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جبری علیہ السلام ان کے لئے اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی تھی آپ نے اترے کہا اللہ کے رسول یہ فیصلہ اپنا واپس لے لیجئے اس لئے کہ یہ دنیا اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو واپس لے لیا تو جبری علیہ السلام ان کی سفارش کے لئے آئے اسی طرح جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے لئے بھی جبری علیہ السلام نازل ہوئے اور بشارت دی کہ یہ جو ہے جو ہے عورتوں کی سردار ہوں گی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے جو ہے سردار ہوں گے جنت کے نوجوانوں کے ایک روایت میں آتا عبقرہ صدیق ہوں گے علماء نے کہا عبقرہ صدیق جو بلہا پہ میں انتخال کریں گے ان کے سردار اور جو جوانی میں انتخال کریں گے یہ دو رہیں گے ان کے سردار الگ الگ ٹیم رہیں گے الگ الگ گروپس ٹھیک ہے تو وہ بھی سردار ہے اور یہ بھی سردار ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ان کے لئے بھی جو جبریل اللہ علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کی رسول ان قعب سے جو کہا کہ تم جو ہے قرآن پڑھو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں تو کہا اللہ نے کہا اترے تم سے قرآن سنیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا تو کہا جبریل نے مجھ سے آگا اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا تو بہت روئی کہ اللہ تعالی نے میرا نام لیا ٹھیک تو ان کے لئے بھی فرشتے نازل ہوئے اسی طرح جو ہے حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ ان کے لئے بھی جبریل اسلام نازل ہوئے اور ان کو سلام کیا اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے نومان ان دونوں کے لئے بھی فریشتے نازل ہوئے یہ روایت میں آتا اسی طرح سعد بن ماز رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ستر ہزار فریشتے ان کے لئے نازل ہوئے تھے سیونٹی تھاوزن انجلز ہوئے تھے اور سعد بن ماز ان کے سیرہ ضرور پڑھے یہ وہ شخصیت تھی جن کی تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب سعاد بن ماز کا انتخال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عرج بھی حل گیا اور یہ صحیح روایت ہے سپیشل کیش سے بہت صحابی ان کی زندگی پڑھنے لائے پھر اسی طرح جن کے لئے فرشتے عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ فرشتے ان کے لئے نازل ہوئے اسی طرح جنگ بدر میں جو صحابہ ایک صحابی تھے ان کے لئے تیسرے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا جس نے ایک کافر کو ان کے بدلے خدل کر دیا تھا جب یہ واقعہ سنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا یہ تیری مدد کے لئے تیسرے آسمان کا ایک سپیشل اپوائنڈڈ فرشتہ تھا جو اتر کے آئے تھا تیری مدد کر کر چلا گیا اسی طرح حمزہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حنزلہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے لئے فرشتے اترے اور جب ان دونوں کے وقعات ہوئی اور انتخال ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں کے لئے فرشتوں نے انہیں غسل دیا حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی فرشتوں نے غسل دیا اور حنزلہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی فرشتوں نے غسل دیا اسی طرح حسان رضی اللہ عنہ جو حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں ان کے لئے بھی فرشتے نازل ہوئے اور جب جنگ میں یہ گئے تو کہا اللہ کے رسول ذرا میں کوئی جنگ میں ڈر لگتا تلوار اٹھانا مجھے شاعر تھے نا تلوار اٹھانا تلوار اٹھانا میرے بس کی بات نیتا اسی طرح نے کہا جاؤ عورتوں کی خیمے کے پاس تم رکو ان کی حفاظت کے لئے مین فائٹ نہیں متاؤ اور ہاں تم ایک چیز کر سکتے ہو جو تمہیں کرنا ہے تمہاری زبان تمہارے کلمات تلوار سے زیادہ تیز گردتے کافروں پر تو ان کی ہجو کرو ان کی خلاف بولو خوب اسلام کے حق میں بولو اور کافروں کی ہجو کرو تیکھ روایت میں آتا ہے کہ کافروں کی تم ہجو کرو اور جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کے لئے رہیں گے ٹھیک ہے تم ڈرتے ہو نا تو تم کافروں پر شیر پڑو جس سے مسلمانوں کو جو شائع اور ان کی ہجو ہو وہ زلیل ہو اور جبریل علیہ السلام تمہاری حفاظت کے لئے رکے رہیں گے تو ان کے لئے جبریل علیہ السلام اسی طرح جو ہے شرکہِ بدر کے لئے فرشتے نازل ہوئے جو بدر میں شریک ہوئے جنگِ بدر اسی طرح جو ہے غزوِ بنو جو ہے خوریزہ اور احضاب والوں کے لئے فرشتے نازل ہوئے اسی طرح جو ہے غزوِ حنین کے اندر جو فرشتے نازل ہوئے اسی طرح اہلِ شام کے لئے فرشتے نازل ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا اہلِ شام کے لئے فرشتیں نازل ہوتے ہیں تو اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ شام کے جو نیک لوگ ہیں شام سے مراد سیریا لیبنن اردن جورڈن فلسطین یہ لاخہ ہے اس زمانے میں ایک ملک تھا آج پانچھے ملک ہیں تو کہا شام کے لوگوں کے لئے فرشتیں نازل ہوتے ہیں علماء لکھتے ہیں ان کے نیک لوگوں کے لئے فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور یہ اس مقام کی خصوصیت فضیلت ہے اس لئے کہ مقام محشر بھی ہے شام کی سرزمین ٹھیک ہے تو بہرحال ان کے لئے ہوتے ہیں اسی طرح جو اہلِ بقی کے لئے جبریل اسلام اترے اور کہا اللہ کے رسول بقی والوں کے لئے دعا فرمائیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا صحیح مسلم کی آپ نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی بقی میں جو متخون تھے ان کے لئے جبریل اسلام اترے اور کہا کہ ان کے لئے دعا کیجئے تو یہ وہ چند اشخاص تھے شخصیتیں تھیں جن کے لئے فرشتیں جبریل اسلام دیگر فرشتیں تیسری آسمان والا فرشتہ کچھ ایسے مقصود فرشتیں اترے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے